اسلام علیکم کیسے ہم سب دوست میرا نام قدس بٹ ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی تدہ ترین اپ ڈیٹس نیوز اور ان نیوز اور اپ ڈیٹس کے اوپر میں اپنا انیلسز شیئر کرتا ہوں میرا انیلسز غلط بھی ہو سکتا ہے ہوتا آیا ہے کئی بار ہوا ہے اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے اور میرا انیلسز صحیح بھی ہو سکتا ہے کئی بار ہوا ہے آئندہ بھی ہو سکتا ہے تو میری انفرمیشن کو آپ نے فائننشل اڈوائس نہیں لینا میری انفرمیشن صرف اور صرف آپ نے ایز ای نیوز مٹیریل آپ نے ابزورف کرنا ہے مارکٹ کی طرف اگر آپ نظر ڈالیں تو پچھلے تین دن سے مارکٹ آپ کو ریکوری کرتی نظر آ رہی ہے مارکٹ میں دو پرسیپشن ہے دونوں کو آپ نے بڑا کیرفلی ابزورف کرنا ہے ایک تو مارکٹ میں فیلحال جو تین دن سے ریکوری نظر آ رہی ہے تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ بلٹ رہتا ہے جان بوجھ کے لوگوں کے اندر فومو ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یار مارکٹ نے اب اپنا ٹرینڈ جو ہے وہ ریورس کا لیا مارکٹ بولیش ہو رہی ہے تو لوگ فومو میں آکے کیوں نہ ابھی بھی پرائیسی سستی ہیں کیوں نہ مارکٹ میں ان ہو جیسی وہ مارکٹ میں ان ہوگے تو بیریش جو ہے وہ پھر ایک دم سیل آف کریں گے اور سب کے جو اکاؤنٹس ہیں یہاں جنہوں نے لیوریش لے گے ٹریڈنگ کی ان کے ایکاؤنٹ واش ہوئیں گے اور جنہوں نے سپاٹ ٹریڈنگ کی ان کو پھسا دیں گے ہائیس پرائیس پہ تو ایک تو یہ پرسیپشن ہے دوسری پرسیپشن یہ مارکٹ میں ہے کہ مارکٹ میں انسٹیٹیوشنل انٹری اب ہوتی جا رہی ہے انسٹیٹیوشنز اب پچھلے دو چار پانچ ہفتوں سے جو کہ انتظار کر رہے تھے کہ مارکٹ مزید نیچے ڈپ ہو اب آہستہ آہستہ انسٹیٹیوشنل بائنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اگر ایسا ہی کنٹینیو رہتا ہے تو مارکٹ شاید اوپر جائے تو بی ویری کیرفل آپ نے دونوں صورتحال کو ذہن میں رکھ کے پھر آگے جانا ہے یہ جو میری فیورٹ کرپٹو کرنسیز کی لسٹ ہے آمدھ ساری آپ کو گرین نظر آ رہی ہیں آپ کے بھی اگر آپ چارٹ میں دیکھیں جو کرپٹو کرنسیز کی لسٹ ہے موسٹ پراببلی ٹاپ جو فیفٹی کرپٹو کرنسیز ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی کرپٹو کرنسی ہو جو کہ ریڈ نظر آ رہی ہو لیکن یہ جو پیچھے پچھلے ہفتے میں ایک دم ریڈ بلڈ جو ہے وہ بلیڈ کی ہے مارکٹ اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دکھاؤں کہ کون کون سی ایکسچینجز نے اس بلیڈنگ کے دوران کرپٹو کمیونٹی کا ساتھ دیا ہے یہاں کے اس سیل آف کا حصہ رہے ہیں تو یہ ایکسچینجز کے پاس جو بیٹ کوئن کا بیلنس ہے جو بیٹ کوئن ہولنگ ہے ایکسچینجز کی ان کا سارا ڈیٹا ہے سب سے زیادہ بیٹ کوئن اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں کوئن بیس کے پاس بیٹ کوئن پڑا ہوئے پانچ لاکھ ستاسیز دار سے زیادہ بیٹ کوئن کوئن بیس کے پاس پڑا ہوئے اور پچھلے تیس دنوں میں انہوں نے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ شاید دسمبر کے مہینے سے اب تک کوئن بیس نے نو ہزار پانچ سو ستر بیٹ کوئن مارکیٹ میں سیل آف کیا ہے اچھا اسی طرح پہلے اوورال سارا دیکھتے ہیں یہ ساری ایکسچینجز کا ڈیٹا ہے یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے جو سب سے زیادہ بیٹ کوئن جس نے سیل آف کیا ہے مارکیٹ میں اس سارے بیریش انوائرمنٹ کے اندر وہ جناب محترم ہماری فیوریٹ کرپٹوکرنسی بائنانس ہے بائنانس کے پاس جو ٹوٹل بیٹ کوئن ہے تقریباً تین لاکھ سنتیس ہزار بیٹ کوئن ہے سنتیس ہزار سے زیادہ بیٹ کوئن ہے جس میں سے انہوں نے پچھلے تیس دنوں کے اندر تنتالیس ہزار بیٹ کوئن مارکیٹ میں سیل آف کیا جب نومبر کا مہینہ تھا جب مارکیٹ حالہ ہوتا یہ ہے کہ ایکسچینجز کیا کرتی ہیں مارکیٹ جب ڈمپ ہوتی ہے تو سستے پرائیسز میں بیٹ کوئن لے کے رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ ٹریڈنگ کے لیے اپنے یوزرز کو مختلف قسم کے فائننشل انسٹورمنٹس آفر کروائیں بیٹ کوئن کے حوالے سے کوئی آفرز وغیرہ کروائیں اس طرح کی آفرز کروائیں لیکن اس سیل آف کے اندر جو اگر دیکھا جائے تو ایکسچینجز میں سے سب سے زیادہ جو ہاتھ تھا دیکھیں جو ٹوٹل سب سے زیادہ فورٹی تھری تھاؤزنڈ بیٹ کوئن جو ہے وہ بائنانس نے سیل آف کیا ہے جبکہ باقی سارے کسی نے اوکی ایکس نے تو اس یہ جو ڈپ آیا اس میں چودہ سو بیٹ کوئن بائے کیا ہے اپنے بیلنس شیٹ میں اسی طرح بیٹ فائنیکس یہ جو ٹیتھر کے یوں سمیلے سسٹر کمپنی ہے انہوں نے تین ہزار چار سو پنتالیس بیٹ کوئن بائے کیا ہے اور اس کے علاوہ اگر کریکن کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی بائے کیا اور بیٹ سٹیمپ نے بارہ ہزار بیٹ کوئن بائے کیا یہ شاید شاید یہ جو پیچھے آپ کو تھوڑا سا پانپ نظر آ رہا ہے اس میں بیٹ سٹیمپ کی بھی اپنی اچھی خاصی بائنگ ہو تو پچھلے تیس دنوں میں بیٹ سٹیمپ نے بارہ ہزار کے قریب بیٹ کوئن بائے کیا ہے خیر اب میں نے آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کرنی ہے بل آخر بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آنا شروع ہو گئی ہے اس کے بارے میں میں بعد میں ٹاک کروں گا بریکنگ نیوز یہ ہے اگر آپ سوشل میڈیا پیس وقت جائیں تو آپ کو ایم ایف اور ایل سیلویڈور کا جو ریلیشن ہے ہر بڑی سلیبٹی ہر بڑا بندہ گفتگو کرتا ہے نظر آئے گا اس کے اوپر میں بعد میں ٹاک کروں گا لیکن بیٹ کوئن کے چارٹ کی طرف اگر آپ جائیں تو یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے میں نے آپ کو بتایا تھا تین چار دن سے کرپٹو مارکٹ جو ہے تھوڑی ریکاوری کر رہی ہے تو میں نے آپ کو میرا خیالہ تین دن پہلے یا دو دن پہلے میں نے ایک ڈیٹیل آپ کو چار مختلف سینیریوز بتایا تھے بیٹ کوئن کو لے کر کے کہ مارکٹ اس طرح بھی ہیو کر سکتی ہے ابھی بیٹ کوئن نے یہاں سے تقریبا بتیس ہزار تینتیس ہزار کی پرائس کو ٹچ کر کے بیٹ کوئن اوپر جا رہا ہے اور جس کو میں نے کہا کہ شاید یہ بلٹ رہ بھی ہو شاید یہ واقعی انسٹیوشنل انٹری ہے اور مارکٹ شاید ریورس ہو گئی ہے جب تک بیٹ کوئن کی پرائس نے یہ والی جو پرائس رینج ہے انتالیس ہزار سے لے کے تنتالیس ہزار چوالیس ہزار کی پرائس کو جب تک اس پرائس رینج کو بیٹ کوئن کی پرائس نے بریک نہیں کرنا میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ شاید یہ بیٹ کوئن جو ہے یا کرپٹو مارکٹ جو ہے اس نے ریورس لی ہے تو یہ بڑی سٹرانگ ریزیسٹنس ہے اس کو بریک کرتی ہے تو نیکس سٹرانگ ریزیسٹنس جو ہے وہ 53,000 کی پرائس ہے اگر بیٹ کوئن 53,000 کی پرائس کو بھی بریک کر دیتا ہے تو آپ یہ بڑے کانفیڈن ہو کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹ کوئن کی جو اب بھولش ٹرینڈ ہے وہ اس کا سٹارٹ ہو گیا اچھا جی اب آتے ہیں میں نیوز کی طرف جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بلی جو ہے تھیلے سے باہل نکلنا شروع ہو گئی ہے ای 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 ایف نے ایل سیلویڈور کو آج ہے 26 جنوری دوزار بائس ٹھیک آج سے ہفتہ دو ہفتہ بعد یعنی فیبرری میں ہی ایل سیلویڈور نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ نیو شیئر کی تھی کہ ایل سیلویڈور فار دا فرس ٹائم ان گلوبل ہسٹری دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کوئی بھی ملک فار دا فرس ٹائم ون بلین ڈالر کے بانڈز آفر کروائے گا انویسٹرز کو بیکٹ بائی بی ٹی سی یعنی ایل سیلویڈور ہر کنٹری جو ہے وہ اپنی فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے وہ انویسٹرز کو بانڈز آفر کرواتے ہیں انویسٹر بانڈز بائی کرتے ہیں اس پہ ان کو اینویل فائیو ایئرز یا ٹین ایئرز بار جو ہے انسینٹی ملتا ہے فائی پرسن ٹین پرسن ٹونٹی پرسن ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آفرز کس وقت کیا آفر کروائے جا رہی ہے فر در فرس ٹائم ایل سیلویڈور نے ایک دم ٹرینڈ چینج کیا پہلے تو انہوں نے بیٹکوین کو اپنا لیگل ٹینڈر کرا دیا پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور تاریخ رقم کی انہوں نے انویسٹرز کو کہا کہ آپ ہمیں ہم سے بانڈ ہمیں ون بلین ڈالر دے ہم آپ کو بیٹکوین بیٹکوین بیٹ جو ہے وہ انہوں نے بیٹکوین بایا کر کے ریکھ لینا ہے وہ پانچ سال کے لیے لاک رہے گا اور حاپ جو ملین ہے وہ انہوں نے مائننگ اپنا جو تھرمون کا جو وہ ہے ادر وہاں پہ آتش فشان وہاں سے انہوں نے بیٹکوین مائننگ کے لیے سیٹ اپ کرنا ہے اور وہاں سے ایک سیٹی بلڈ کرنی ہے اب اس میں یہ ساری انفرمیشن آپ کو میں کیوں شیئر کر رہا ہوں میرے دوستو بھائیو اگر یہ فیبریری میں ایل سیلویڈور جیسے ہی اوپن کرے گا انویسٹرز کے لیے بانڈز کی آفر اگر وہ اوور سبسکرائب ہو گیا جسٹ ایمیجن فور ایک سیکنڈ اوور سبسکرائب کا مطلب یہ ہے کہ ون بلین ڈالر کی ٹوٹل انہوں نے آفر کروانی ہے بانڈز اور اگر وہاں پہ جو خریدار ہیں وہ فائیو بلین ڈالر لے کے بیٹھے ہوں کہ بھائی آئیں ہمیں دے تو اب ایمیجن کریں آئی ایم ایف کا کیا بنے گا ممالک اپنے اکنامک سٹرکچر کو بیلنس کرنے کے لیے پیسے لینے کے لیے یہ بڑے بڑے سرمایہ دار اداروں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اپنی فورن پالسی ان کے آگے گروی رکھتے ہیں تو ان اداروں کا کیا بنے گا تو یہ ہے وہ بلی جو کہ تھیلے سے باہر آ رہی ہے اس وجہ سے اس کے پیٹ میں مروڑ پاڑ رہا ہے آئی ایم ایف کے معاف کیجئے گا میں تھوڑا سا مارے جو پنجابی روایتی سٹائل ہے گفتگو کا اس کو ساتھ استعمال کر رہا ہوں یہ ہے وہ وجہ آئی ایم ایف کو پرابلم ہے اور یہ وہ وجہ ہے یہ جو میں بلی تھیلے سے باہر کے ہمارے یہاں پاکستان میں کیوں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کرپٹوکرنسی کو بین ہونا چاہیے کیوں کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے کانٹریکٹ کے اندر ہیں ابھی ہم نے آئی ایم ایف سے مزید کرزہ لینا ہے اور یہ وہ پریشرز ہیں جو ہمیں اب کھل کے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایل سیلوڈور ون بلین ڈالر اگر اوور سبسکرائب ہو جاتا ہے میں اگر کا ورڈ یوز کر رہا ہوں کیونکہ موسٹ پرابلم نہیں جو اس کے سپورٹرز ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ایل سیلوڈور ون بلین ڈالر میرے میری سوچ بوچ کے مطابق بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ ہے کرپٹو کمیونٹی کے لیے آپ جو ایل سیلوڈور کو یہ ساری بیٹ کوئن بانڈ کی سرویسز پروائیڈ کرنے والے دو پیچھے کمپنیز ہیں ایک بیٹ فائن آکس ہے بیٹ فائن ایکس اور ایک بلوک سٹریم بیٹ فائن ایکس کون ہے تیتھر کمپنی گو کے وہ شیڈی کمپنی ہے جب دل کرتا ہے وہ تیتھر ٹوکن پرنٹ کر لیتی تو ان کے لیے ون بلین ڈالر کی انویسمنٹ آرینج کرنا یہ میری اپنی اپنی اپنینین ہے اور اگر ایل سیلوڈور ون بلین ڈالر کے جو پانڈز ہیں اس کو اوور سبسکرائب کر لیتا ہے تو اس سے امپیٹ کیا پڑے گا گلوبل ایکانومی میں جتنے غریب مالک ہیں وہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک میں کرزہ لینے کی بجائے وہ سب سے پہلے بیٹ کوئن کو لیگل ٹینڈر قرار دیں گے سرکش پریزیڈنڈ کے ساتھ میٹنگ کرتے نظر آ رہے تھے وہ تو نیوز میں آگے ایل سیلوڈور کا جو پریزیڈنڈ ہے نائب بوکیلے وہ اس کو پرنانس کرتے ہیں وہ آپ کو مختلف کنٹریز کے ہیڈ کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے نظر آ رہا ہے کیوں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ دیگر کنٹریز بھی خصوصا جو اس وقت ایکنومک کرائسز سے گزر رہی ہیں جن کا پیسہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈی ویلی ہو رہا ہے اور جن کے ایکنومک کرائسز ہیں کووڈ کی وجہ سے وہ بٹکوین کا اپنا ایکسپیرینس ان کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ایل سیلوڈور میں نے آپ کو بتایا تھا آج سے جو پچیس تیس سال پہلے ایل سیلوڈور چھوڑ کے چلے گئے تھے جیسے ہمارے پاکستان کا حال ہے پاکستان میں آج بھی ہر وہ گھرانہ جس کا کوئی نہ کوئی فرد باہر ہوتا ہے ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ مطلب وہ غریب نہیں ہے وہ صاحبہ استطاعت ہے وہ اپنا خرچہ چلا سکتا ہے وہ فیملی میں اپنے پورے خاندان میں وہ والا گھرانہ جس کا کوئی نہ کوئی فرد باہر ہوتا ہے اس کو امیر سمجھا جاتا ہے تو یہ والا ٹرینڈ اس وقت ریورس ہوگا جب یہاں پہ لوگوں کو اکنامک اپرچونٹیز ملے گی یہاں پہ پیسہ کمانا ان کو سیکیورٹی اور جو انہوں نے پیسہ کمایا ہے اس کی ڈی ویلیو ایشن نہیں بلکہ اس کی ویلیو انکریز ہو ان کی ویلتھ میں اضافہ ہو یہ ساری سرویسز ایل سیلویڈور اب اپنے شہریوں کو پروائیڈ کرنا شروع ہو گیا اور میں نے آپ کو چند دن پہلے بتایا تھا کہ وہاں پہ ریپورٹس ہیں کہ اب ایمی گرینٹس وہاں پہ واپس آ رہے ہیں جو دنیا کے دیگر ممالک میں جا کے سرویسز دے رہے تھے اب ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو کنٹری ہے اب ایک سائی ٹریک پہ چلے گی تو اگر یہ اوور سبسکرائب ہو جاتا ہے تو دوسرے غریب ممالک بھی ہم جیسے وہ خیر ہم تو ڈویلپنگ کنٹری میں جو پور کنٹری ہے چھوٹے چھوٹے کنٹری جن کی پاپولیشن کچھ لاکھوں میں ہے اب ایل سیلویڈور کی ہے تقریباً اٹھ سٹھ لاکھ کے قریب ان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے جن کی ایک روڑ کے نیچے نیچے پاپولیشن ہے ایکانومی ان کی جی ڈی بی بھی چھوٹی چھوٹی سے وہ ممالک اس طرح آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے کرزہ لینے کی بجائے وہ کرپٹو کمیونٹی کو کہیں گے کہ آئیں ہم سے بان لیں ہمارا ساری انڈسٹری کرپٹو انڈسٹری ڈویلپ کرنے میں ہمیں ہیلپ کریں ہم آپ کو ریٹرن دیں گے تو یہ بہت بڑا بڑی بہت بڑی ڈویلپنٹ ہونے والی ہے لیکن میں ورڈ ڈیوز کر رہا ہوں اگر کا فیبرری میں میں بھی اس کو واش کر رہا ہوں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا آگے بڑھتے ہیں جی بریکنگ نیوز میکس کیسر کا میں نے کال انٹرویو سنا تو مجھے مجھے ایک فیل ہو رہی تھی کال میں نے اپنے دوست کے ساتھ شیئر بھی کیا مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اگر بارہ اپرل کو سندھ ہائی کورٹ میں جو ہیرنگ ہو رہی ہے وہ کار صاحب کی پتہ نہیں ڈیٹھ بارہ اپرل ہے یا نہیں مجھے کریکٹ کیجئے گا اگر میں غلط ہوں تو اگر سندھ حکومت جو ہے ہمارے اداروں کا جو فیڈ بیک ہے اس کو مانتے ہوئے کرپٹو کرنسی کو پین کرتی ہے تو میں تو آپ سب سے معذرت میرا یہ پلان تھا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ کیوں نہ میں اس کی بجائے میں چلا جاؤں ایل سلویڈور میں چلا جاؤں دوبائی ایک یہ بھی سوچ ہے دوسری یہ بھی سوچ ہے کہ کیوں نہ یہاں رہ کے آپ سب دوستوں کے ساتھ مل کے وقار بھائی کے ساتھ مل کے کیوں نہ اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کی جائے تو یہ ایک تھوٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ اس سال کے اندر کچھ نہیں تو دو تین ممالک ایسے ہوئیں گے جو کہ بٹکوئن کو ایزا لیگل ٹینڈر قرار دیں گے اور یہ جو میں نے آپ کو بانڈ کی مثال دی ہے یہ بہت زیادہ امپیکٹ لگائے گا کنٹریز کے اندر فومو ڈالنے کے لیے کہ یار ہمیں بھی بٹکوئن سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں بھی کرپٹو مارکٹ سے یہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ ہے یہ ایک لبارٹری سمجھ لیں ایل سلویڈور کے لیے دوسرے غریب ممالک کے لیے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد نیکس نیوزہ جی رشیہ کی میں نے چند دن پہلے آپ کو نیوز شیئر کی تھی کہ ان کی جو سنٹرل بینک ہے انہوں نے کہا ہے کہ کرپٹو کو بین کریں جیسے ہمارے یہاں سنٹرل بینک نے سندھ ہائی کورٹ میں ریپورٹ دی ہے لیکن اب ان کی جو فائنانس منسٹری ہے ہمارے یہاں جو سائنس وائر ٹکنالوجی شبلی فراز صاحب ہیں وہ آپ کو کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے کرپٹو مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنا بین نہیں کرنا بین سلوشن نہیں ہے تو اب ان کی جو فائنانس منسٹری ہے انہوں نے بھی کہا کہ مارکیٹ کو ریگولیٹ کریں نہ کہ اس کو سٹاپ کریں کیوں یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ان ٹکنالوجیز کو ڈویلپ ہونے دیں اور یہ انڈسٹری ہم نہیں چاہتے کہ یہ ٹکنالوجی ہمارے ملک کو چھوڑ کے کسی اور کنٹری میں چلے جائے اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میرا خیال ہے رشیہ دوسرا دنیا کا بڑا ملکہ جہاں مائننگ سب سے زیادہ ہو رہی ہے کرپٹو کرنسز کی تو وہ اس انڈسٹری کو کیسے بند کر سکتے ہیں تو ان کی فائنانس منسٹری نے اور ریپورٹ دی ہے اور سنٹرل بینک نے اور ریپورٹ دی ہے ہمارے یہاں تو سینی مختلف ہمارے یہاں فائنانس منسٹری ہمارے یہاں سنٹرل بینک ہمارے یہاں جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں سارے کے سارے یہی ملکے کہہ رہے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کو پین ہونا چاہیے اوویسلی یہاں کہنے کو ڈیموکریسی ہے لیکن جو فیصلہ سادھی ہے وہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی خاص ادارہ یا کچھ افراز بڑی سنٹرلائسٹ ڈسیئن میکنگ ہوتی ہے اداروں کا اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ کم اور ان کے اوپر جو حکمرانوں یا پاور فل جو لوگ ہیں ادارے ہیں ان کا میرا خیال ہے اثر و رسو زیادہ ہوتا ہے انڈیویجیل اٹانومس اداروں کے ڈسیئن آپ کو نظر نہیں آتے اگر ایسا ہوتا تو سائنس وار ٹیکنالوجی ایک سائیڈ پہ کہہ رہی ہے باقی ساری جو ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کا اپنا اپنا الگ لگ فیڈ بیک ہونا چاہیی اور میرے میرے کہ ہاں ہاں بات صحیح کہا رہے ہیں لیکن جب وہ ایک پبلک سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو وہی زبان وہ ہوتے ہیں جو کہ پیچھے سے ان کو کہا جاتا ہے چلیں جی انڈونیشیا کے ریگولیٹرز نے بھی سیم منع کی ہے فانینشل انسٹرومنٹس کو بینکس وغیرہ کیونکہ آپ نے فسیلیٹیٹ نہیں کرنا کرپٹو ٹریڈنگ کے حوالے سی یہ میں آپ کے ساتھ نیوز اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں انڈونیشیا وہ واحد کنٹری ہے دنیا کی جس میں علماء کرام نے فتوہ جارے کیا ہے کہ کرپٹو کرنسیس کو بین ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد جو وہاں کی گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی اس کو بین کیا پاکستان کو کہ اسلامی کنٹری ہے یہاں پہ ہمارے علماء جو ہیں اس حوالے سے اکہ دکا آپ کو یوٹیوب پہ نظر آئیں گے کچھ مفتیانے کرام جو اپنی اپینین کا اظہار کرتے ہیں لیکن جو ہمارے یوں سمجھ لے کہ بحثیت مجموعی علماء اس میں مکمل خاموش ہیں میرا مانا یہ ہے نئی ٹیکنالوجی ہے شاید وہ اس کو لرن کر رہے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ حکومت پہلے کوئی ایکشن لے اس کے بعد وہ اپنا کوئی اپینین کا اظہار کریں اچھا جی اس کے بعد کوریا کی میں نے شاید کل آپ کے ساتھ نیوز شیئر کی تھی پلیٹیکل کا مین پھر اس سے ایک دن پہلے بھی نیوز کی تھی اب کوریا کا جو سنٹرل بینک ہے انہوں نے اپنا فرسٹ پائلٹ پروجیکٹ جو انہوں نے سی بی ڈی سی جو سنٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرنا تھا اس کا فرسٹ فیز انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب وہ سیکنڈ فیز کی طرف جا رہے ہیں اگر یہ جو ڈویلپ کنٹریز ہیں یہ سی بی ڈی سی بغیرہ لانچ کر کے بلکچین ٹیکنالوجی سے بینفیٹ اٹھا سکتی ہیں تو ہم جو پور مبالک ہیں ہمیں کیوں اتنا خطر ہے کیوں ہمیں ڈار خطر ہے اچھا جی ایلرل مس صاحب کی دو چار دن پہلے سے میک ڈونل نے بڑا ٹانٹ کرنا شروع کیا ہے ٹرول کر رہا ہے جو میک ڈونل ہے جو کرپٹو کمیونٹی کی بڑے بڑی سلیبرٹیز ہیں میک ڈونل نے ٹویٹ کی کہ بھائی کون کون سا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو کہ کرپٹو کرنسی کا پروپوننٹ ہے یا اس کے ساتھ انگیج ہے آپ میں سے ایک سر لوگوں کو نہیں پتا کہ کرپٹو کمیونٹی میں ایک بڑی پرسیپشن ہے کہ جب کبھی بھی مارکٹ ڈپ کرتی ہے تو میک ڈونل کا ریفرنس انگیج کیا جاتا ہے کہ بھائی اب میک ڈونل میں جاتا تو کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ جو جاب چھوڑ کے کرپٹو مارکٹ میں آئے تھے وہ کہتے تھے کہ کرپٹو مارکٹ ہمارا فیوچر ہے ہمیں کسی کی ملازمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم خود ٹریڈنگ کر کے یا اپنی ویلت کو سیو کر کے اس کی ویلیو انکریز کر کے ہمیں کسی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب کبھی مارکٹ کریش کرتی ہے تو لوگ میک ڈونل کے میمز بنا کر شیئر کرتے ہیں کہ اب آپ کو نوکری کی ضرورت ہے کرپٹو مارکٹ میں وہ بلکہ ایک میم کسی نے ہمارے ساتھ کومنٹ میں بھی شیئر کی کہ میں نے مالک مکان پہلے میں ٹریڈنگ کرتا تھا کرپٹو کرنسی میں انویسمنٹ کرتا تھا اور میرے مالک مکان کو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کچھ نہیں پتا تھا لیکن اب میں نے اس کو ایکسپلین کیا اب وہ میرا جو مالک مکان ہے وہ بھی اپکرائے دار ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے میمز بنتی ہیں جب مارکٹ کریش کرتی ہے اچھا اس ساری صورتحال میں مارکٹ جب کریش کی تو آپ کو یاد ہوگا ڈوڈ کوئن کی اگر آپ چارٹ پہ آئیں یہ ڈیلی کا چارٹ ہے تو یہ پیچھے گیارہ بارہ تیرہ جنوری تک چودہ جنوری تک ڈوڈ کوئن کی پرائس نے پمپ کیا اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ان کی جو ایلن مرس کی جو اپنی مرشنٹ ہے ان کی جو اپنی ٹیسلا کمپنی کی ویب سیڈ ہے وہاں پہ انہوں نے ڈوڈ کوئن کو ایزا پیمنٹ میتھڈ ایکسپٹ کیا کچھ چیزوں کے لیے تو اس کے بعد پرائس کو پمپ آیا لیکن اس کے بعد جیسے ہی مارکٹ کریش ہونا شروعی آہستہ آہستہ تو اس کے ساتھ ڈوڈ کوئن کی ویلیو بھی اوپر آئی اچھا ایلن مرس نے ایلن مرس نے ایلن مرس نے میکڈونلڈ کو ٹرول کیا آئی ویل ایٹ آ ہیپی میلون ٹی وی میں میکڈونلڈ کا کھانا ٹی وی پہ بیٹھ کے کھاؤں گا اگر آپ ڈوڈ کوئن کو ایزا پیمنٹ میتھڈ ایکسپٹ کال لیں گے تو اس کے بعد ڈوڈ کوئن نے دوبارہ ریپلائی کیا آسوری میکڈونلڈ نے دوبارہ کیا یہ دیکھیں ایلن مرس کی ٹویٹ پہ کیا اونلی ایف ٹیسلا ایکسپٹ گریما گریما سی کوئن لاس میں بلٹن کو انڈ کرنے سے پہلے آہ یہ سٹار شارک کے اوپر میں نے دو اکاؤنٹ بنائے تھے اور میں نے خود انویسمنٹ کی ہے دس بی این بی میں نے اس میں ایڈ کیے تھے آہ دس میں سے میرا خیال ہے کچھ سات کے چھ سات کے قریب میں نے بی این بی دے کے تو شارک بائی کی تھی دو میں نے اکاؤنٹ بنائے ہیں اور دونوں کو میں مختلف ڈیوائسز میں یوز کرتا ہوں آپ نے اگر ایک سے زیادہ اکاؤنٹ بنانے ہے تو ایک ڈیوائس پہ اکاؤنٹ گیم پلی نہیں کرنی اگر ایسا کریں گے تو آپ کی شارک وغیرہ وہ بین کر سکتے ہیں تو آپ میں نے انویسمنٹ کیا آج میں کلیم کرنے لگا تھا میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ کیوں نہ شیئر کروں یہ آپ کو نظر آرہا ہے میں نے پانچ سو نوے بین بی جو ہے ارن کی ہیں چودہ دنوں کے اندر آکس انفینٹی میں بھی چودہ دن کے بعد آپ جتنی ارننگ کرتے ہیں آپ اس کو کیش آر کروا سکتے ہیں یہاں بھی سیم یہی ہے تو پانچ سو نوے چودہ دنوں میں میں نے ارن کی ہیں مجھے نہیں پتا اس وقت کیا پرائس ہے اس کی لیکن میں کلیم کرنے لگا میں نے سوچا آپ کو بھی بتا دوں اگر آپ میری اس ٹیم کو جائن کرنا چاہتے ہیں سٹار شارک کی تو اس ویڈیو کی ڈسٹرکشن میں سٹار شارک کا میرا ریفرل لنک ہے آپ اس کو جائن کریں اور جائن کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی ایشو آتا ہے تو یہ میں سٹار شارک سے مطلق ایک شیٹ بنائی ہے اس شیٹ کا لنک بھی میں دے دوں گا یہاں پہ آپ اپنے آپ نے یہاں پہ اڈریس لکھنا ہے بائنا سمارٹ چین کا جس کے ذریعے آپ نے میری ٹیم کو جائن کیا ہے اور ساتھ آپ نے یہاں پہ کوئیسن لکھنا ہے سٹار شارک کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوجن ہے آپ ایسے لکھئے گا اور اس طرح یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ایک رسکی انویسمنٹ ہے میں بھی ابھی فیل حال کیا کر رہا ہوں ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ میرے پاس پانچ سو نوے سی ٹوکن ہے اس میں سے پانچ سو سی ٹوکن کا میں ایک نیا جو ہے بائی کر لوں سٹار شارک جو ہے لیکن میں نہیں کر رہا میں چاہتا ہوں کہ یہ رسک انویسمنٹ ہے سب سے پہلے اپنی جو انویسمنٹ ہے اس کو میں ریکاور کر لوں جیسے ہی میرا ٹین بی این بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد جا کہ میں پھر مزید انویسمنٹ ادھر سے نکالنے کی بجائے مزید اس میں انویسمنٹ کروں گا جب میں اپنا کپیٹل نکال لوں گا اس کے بعد میں مزید ان پیسوں سے جو ادھر سے ارن کروں گا اس سے مزید انویسمنٹ کروں گا مزید اپنی کمیونٹی ڈویلپ کروں گا شاید میں سکالرشپ وغیرہ بھی آفر کرواؤں اچھا جیسے ہی آتا ہے اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس کو بی این بی میں کنورٹ کروں گا یہ دیکھیں میرا اویلیبل بیلس میں آ گیا اب میں ادھر آکے اس کو یہاں پہ میڈا ماس میں آوں گا کیونکہ میڈا ماس میں آکے کچھ لوگ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ سر یہاں سے سی ٹوکن ہم نے کیسے کرنا ہے آپ نے اپنے میڈا ماس میں بی این بی لے کے آنا ہے اس بی این بی کو سواپ پہ کلک کریں گے جب آپ سواپ پہ کلک کریں گے تو اوپر آپ کا بی این بی ہوگا اور نیچے جو بی این بی دیکھے آپ نے سواپ کرنا ہے وہاں پہ آپ کا یہ سٹار شارٹ کا ٹوکن ہوگا یہاں پہ یہ دیکھیں سی ٹوکن یہاں پہ میں اس پہ سواپ پہ کلک کروں گا اور جو جتنے میرے پاس سی ٹوکن ہیں ان کو میں بی این بی میں کنورٹ کروں گا کیونکہ میں نے اپنی جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے اس کو میں نے جلد از جلد ریکوور کرنا ہے کیونکہ ان پروجرس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تو آپ لوگوں نے اگر میرے دوستو بھائیو اس میں کوئی تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کرنی ہے تو یہ ذہن میں رکھے کرنی ہے کہ یہ رسکی انویسٹمنٹ ہے ایٹ اینی ٹائم اگر یہ ڈچ کر جاتا ہے تو آپ کو نقصان نہ ہو وہ آپ نے پیسہ اس میں پھینکنا ہے یہ میں آپ کے سامنے ذرانہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنا مجھے بی این بی ملتا ہے پانچ سو نوے سی ٹوکن کا اور ہاں ون پوئنٹ تھری مجھے بی این بی یہ چودہ دنوں کے اندر ریکاوری ہے اور ایک مہینے میں اگر آپ لگا لیں ایک مہینے میں اگر تین بی این بی بھی مجھے ملتے ہیں تو تین بی این بی تقریباً دو مہینے کے اندر اندر میرا جو کائپٹل ہے وہ میرا ریٹائن ہو سکتا ہے تو ایٹس ناٹ آ بیڈ رسیئن اگر یہ گیم چلتی رہتی ہے تو ٹھیک ہے یہ تھا آج کا بلٹن امید کرتا ہوں کہ آج کا بلٹن بھی آپ کے لیے